اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں فلم انڈسٹری کی دو بڑی شخصیات کے ایسے واقعات جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیں گے پاکستانی فلموں کے منفرد اور مقبول اداکار اقبال حسین کی موت سے چند گھنٹے پہلے کا واقعہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا جبکہ مولا جٹ فیم ہدایتکار یونس ملک سے متعلق بھی ایک دلچسپ قصہ آپ کو ماضی کی یادوں میں ضرور لے جائے گا آئیے فلم انڈسٹری کے سینئر ٹیکنیشن ڈریس ماسٹر بشیر احمد راہی سے گفتگو کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیا ہوا تھا جو ایک یادگار واقعے کی شکل اختیار کر گیا اچھا پشیر صاحب یہ تو پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ سے بہت ہم باتیں کریں گے باتیں تو بڑی لمبی ہیں آپ کے پاس ایک خزانہ ہے یادوں کا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ وہ حق مہر کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو وہ کوئی نیزہ وغیرہ پھینکا تھا تو آپ کو گر لگ جاتا تو آج آپ ہم سے بادنا کر رہے ہوتے وہ آنکھ نہیں ہوتی وہ ضرب بتائیں وہ واقعہ کیا ہوا تھا وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس فلم کے ڈائریکٹر تھے افتخار خان صاحب اچھا جی افتخار خان صاحب ڈائریکٹر تھے حق مہر فلم حق مہر فلم حق مہر تھی اس کا ڈریس ماسٹر جو ہے نا وہ بڑے صدیق صاحب تھے لیکن شوٹنگیں ساری میں نے کروایا اچھا جی میرے استاد تھے ٹھیک ڈریس ماسٹر لیکن شوٹنگ جو ہے جتنی بھی ہے اس کی فلم تمام شوٹنگیں جو ہے وہ میں نے کروایا اچھا جی تو وہاں پر میں کیمرے کے پاس کھڑا ہوا تھا ٹکنیشن تھا میں ڈیوٹی پر حاضر رہتا تھا تو جیسے ہی وہ کبھی سرور صاحب سمجھائیں کہ یہ جی سرور بھٹی صاحب سرور بھٹی صاحب جی جی وہ افاق کی پروڈیسر تھے ہاں جی ہاں جی مولا جٹ مولا جٹ والے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے تو وہ آپ کو پتے حاجی اقبال حسن صاحب تھوڑا سا خوشکا خوشکا تھا خوشکا تھا خوشکا تھا اچھا اچھا تو اللہ پاک ان کو جنتوں میں گھر دے وہ بہت اچھے آدمی سے بہت اچھے آدمی سے اچھا یہ اپنا جب ان کی شوٹنگ ہو رہے سی جھورہ فلم کی اس سے کچھ دو دن پہلے کا واقعہ ہے اچھا جی وہ جناب جیسے ہی انہوں نے کبھی افتخار خان صاحب ان کو بتائیں کہ جی آپ ایسے کریں تو وہ کہتا ہے یار میں نے یہ دست ہو پہلے مجھے یہ بتاؤ پہلے کہ یہ ڈائریکٹر کون ہے فلم کا سرور بھٹی شاہب ہے یہ افتخار خان ہے یہ حاجی اقبال حسن صاحب نے کہا اچھا کہ ڈائریکٹر کون ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ڈائریکٹر کون ہے اس فلم کا آپ بھی بتا رہے ہو وہ بھی بتا رہے ہو میرے تو دماغ میں نہیں آ رہی کہ آپ نے کیا کہہ رہے ہو اچھا تو وہ جو پزل ہو گیا تھا وہ اس نے غصے میں نیزہ ایسے پھینکا اچھا تو میں کیمرے کے بالکل پاس کھڑا تھا اچھا تو وہ جب میں ایسے کردن نہ کرتا تو وہ میرے لگ جانا تھا اقبال حسن صاحب نے آپ کو نہیں دیکھا تھا کہ آپ کھڑے ہیں نہیں نہیں لائٹ ہوئی تھی اچھا وہ لائٹ میں تھے اور آپ وہ کیمرے کے پیچھے میں کیمرے کے پیچھے وہ لائٹ نہیں تھی تو انہوں نے وہ نیزہ پھینکا نا جیسے اچھا تو میں ایسے ہو گیا اچھا کیونکہ میری بھی نظر ادھر ہی تھی پھر ان کو پتا چلا ایک بالکل صاحب کو آہا ان کو پتا چلا اچھا پھر بعد میں انہوں نے سوری بوری مجھے نہیں کہا اچھا تو شوٹنگ پیک اپ ہو گئی اچھا دوسرے دن مجھے کہا جی جاؤ شوٹ دے میں نے کہا جی میں نے نہیں جانا اچھا میں نے کہا میں نے نہیں جانا کسی اور لڑکے کو بھی گئی جی ٹھیک تو کہنے لگے کیا ہوا میں نے کہا وہی بات جو آپ کو بتائی ہے آہا ابھی نیزہ جو اور انہوں نے پھینک دیا مارا مجھے لگ جاتا تو پھر میں نے کہا پورا سیٹ دیکھ رہا تھا اس بات کو جی تو کہنے لگے جی ٹھیک ہے تم نہ جاؤ دوسرے دن حاجی اقبال حسن صاحب وہاں سے شوٹنگ پیک اپ کی شانور سے تو جیسے ہی وہ آئے باری سٹوڈیو میں آئے تو گاڑی میں اپنی میں اترے جیسے گاڑی کھڑی کی باری سٹوڈیو میں تو میں باہر بیٹھا وہا تھا اپنے اصطاد کے پاس جی جی تو جیسے ہی میں نے دیکھا اسے مجھے اچھا نہیں لگا میں اس کے کمرے میں چلا گیا جی جی کمرے میں چلا گیا تو آئے حاجی صاحب پاجی سلام علیکم میرے اصطاد سے کہا جی جی سلیق صاحب سے سلیق صاحب سے اس کے کمرے میں چلا گیا اچھا مانسٹر صاحب سے کامدہ نراض ہویا ہے میرے نال تو میں مزا نہیں آرہی ہے میں سکون نہیں آرہی ہے اللہ حکم میں معافی ملنواز سے آیا میں نے سی پتا کہ مانسٹر پر گکن ہوتا ہے یعنی مجھے معلوم نہیں تھا کہ مانسٹر صاحب آگے کڑے ہوئے جو نیزہ پھیکا ہوں نیزہ پھیکا تو بولا میں اس ٹیم کرتا لیکن مجھے غصہ آیا ہوا تھا میں نے معافی نہیں مانگی تو آج میں معافی مانگنے آیا ہوں پتہ نہیں والا عالم ان کی ایکسیڈنٹ ہونا تھا یا انہوں نے مرنا تھا والا عالم وہاں سے پھر ایسے دیکھ رہے ہیں کبھی اوپر جا رہے ہیں بلڈنگ پہ کبھی گاؤں میں جا رہے ہیں باری سٹوڈیو میں گھوم رہے ہیں چیزیں ایسے اجنبی کی طرح دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اچھا اچھا تو میں بڑا استاد بھی میرے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے آج اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہے آج اس نے جورے کی بھی آوڈور جانا جورہ فلم کی آوڈور تو یہ اجر گھوم رہا ہے تو وہ پھر شوٹنگ پہ چلا جیا یہاں سے پھتری میں نے معاف کر دیں یار ماسٹر اچھا آپ سے ڈریکٹ واعتو اقبال حسن صاحب کی اچھا مافی مانگی انہوں نے گلتی نال یار ہو گیا تو تو وجہ تک غصہ دے لیتے میں نے معاف کر دیں یار میں تھا نہیں آج اس نے کوئی گاگ میں کوئی بات نہیں تو وہ پھر چلے گئے گاڑی میں بیٹھے جی رات کوئی جیسے یہ جورہ فلم کی شوٹنگ پیکپ ہوئی تو وہاں سے وہ واپس آ رہے تھے واپس آ رہے تھے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ انہیں گری کرے میں نے اور رائی صاحب کی شوٹنگ کر رہا تھا میں ایور نوی سٹوڈیو میں نائٹ میں میری شوٹنگ سی تو میں وہاں شوٹنگ کر رہا تھا تو مجھے میں نے رائی صاحب سے کہا میں نے کہا وہ آجی صاحب کی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو آجی صاحب نے مجھے کہا آجی سلطان رائی صاحب جی کہ یار محصر تم چھپ کریں تم نہ بولو پوڈوسروں کا لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا ہوا اس کے اوپر تو فلموں میں ہے وہ تو تم اگر یہ بات کرو گے تو تمہیں ماریں گے تم چھپ کر جاؤ تم نہ بولو میں چھپ کر گیا تو جیسے ہی کوئی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا گزرا تو کہا لگے کہ جی وہ آجی صاحب کا ہی تکال ہو گیا آسلم پر ویس صاحب بھی ادھر ہی ہے وہ بھی تھے ساتھ میں تایا الیاز کشمیری صاحب بیٹھ کر اُتر گئے اس گاڑی سے اس گاڑی سے گاڑی چھوٹی چھی تو تایا ماشاءاللہ کاری لنبا تھا تو وہ جیسے ہی اُترے تو وہاں اسلام پر ویس صاحب نے کہا کہ یار میری گاڑی نہیں ہے آئی نہیں ہے تو میں تمہارے ساتھ چلوں تو انہوں نے کہا ہاں آجاؤ تو وہ دونوں پھر اس گاڑی میں سوار ہوئے تو یہ چونگی کے پاس آ کر کہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو بس پھر اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہو سکی حاجی صاحب سے نفیس آدمی میں تو نفیس ہی کہوں گا انہوں نے ایکٹر کیسے تھے بہت اچھا آدمی تھا میں تو یہی کہوں گا ایکٹر کیسے تھے ایکٹر تو ڈاب کا ایکٹر تھا سر اس سے کام نہیں لیا جا رہا تھا نہیں وہ سنا ہے کہ وہ آنکھوں اور ہاتھوں کا بہت استعمال کر کے مقصد اپنے کریکٹر کو ریالٹی میں چینج کرتے تھے ہاں بہت اچھے ادھاکار تھے اور میں یہ کہوں گا کہ میرے ساتھ تو انہوں نے اچھا برتاؤ کیا وہ انجانے میں انہوں نے وہ نیزہ پھینکا اور مجھے غصہ آگیا اچھا بشیر صاحب وہ بتائیں فلم مولا جڈ کی بات ہوئی تھی ذکر ہوا مولا جڈ کے شہرہ فاک فلم ڈیریکٹر یونس ملک صاحب ان کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا ہوا تھا وہ کیا معاملہ تھا وہ ہوا یہ تھا سر میں ویشی گجر فلم بن رہا ہی سی جگہ ٹیکس پہلے اس کا نام تھا تو بعد میں پھر انہوں نے سنسر نے کاٹ دیا ویشی گجر رکھ دیا اس کا نام اچھا جی تو اس کی میں شوٹنگ کروا رہا تھا تو مجھے ڈیریکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ہتھ کڑیوں میں چابی ڈلواؤ میں نے کہا سر وہ چابی ہوتی تھی گھومنے والی نا پیچوں والی چابی چوڑیوں والی جی وہ جو اے نا اس کی چابی میں نے دکھایا وہ کاریگر کو تو اس نے کہا جی یہ چابی اس کی نہیں لگ سکتی لہٰذا آپ لوگ نہیں بنوا لوں تو میں نے کہا ملک صاحب میں نے آپ کو کہا تھا اس دن شوٹنگ کرنی تھی دو جگہ پر وہ جلدی جلدی فلم بن رہی تھی تو دو جگہ پر اس کی شوٹ کرنی تھی ویشی گجر ویشی گجر تو تو ویشی گجر کی دو جگہ پر شوٹ کرنی تھی تو پہلے گانے کے شوٹ لینے تھی انہوں نے تیرے آن دے کھڑا بڑے ہونگے مزے تے مائیہ ہونگے جیل کا گانا آسیہ بڑا ہاں جی تو جیسے ہی وہ گانا وانا کرنے جا رہے ناظرین اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکان کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے جاتے جاتے آپ سے کہتا چلوں کہ اپنا اور اپنوں کا بہت دھیر سارا خیال رکھا کریں آپ کی زندگی میں بہت سی خوبصورت تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی اب اجازت چاہتا ہوں جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ